بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو جس بیماری کے مطلق بتا رہا ہوں وہ ہے دپریشن دوستو دپریشن جس کی وجہ سے تمام لوگ پریشان رہتے ہیں آج میں آپ کو اس کی علامات کے بارے میں اور اس کا ہومیپیتھک میں علاج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے ورسپ پہ اور فیس بک پہ شیئر ضرور کیجئے سبسکرائب کیجئے ہومیپیتھک کالوی چینل کو اور بیل آئیکون کو دبائیے لیٹسٹ ہومیپیتھک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو ایسے لوگ جو دپریشن میں مبتلا رہتے ہیں ان میں جو علامات پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا دوستو یہ لوگ نیند سے محروم ہو جاتے ہیں ان میں دپریشن اداسی اور گبرہت بہت زیادہ پائی جاتی ہے ان کی نیند بہت بے چین کرنے والی ہوتی ہے اور اگر ان کو ہلکی تھوڑی نیند آ بھی جائے تو دوبارہ جاگ آنے کے بعد ان کے لیے سونا دوبارہ بہت مشکل ہو جاتا ہے دوستو ایسے لوگوں کے لیے جو دپریشن کا شکار ہوں اور معمول کے مطابق وہ ٹرنکولائزر میں مبتلا ہو لیکن ٹرنکولائزر لینے سے بھی ان کی نیند سکول میں نہیں بدلتی ان کی نیند گہری نہیں ہوتی یہ لوگ بہت زیادہ سنسٹب ہوتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں دوستو حقیقت میں جو میری تجربے میں بات آئی ہے اس کے بارے میں میں بتا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی مسئلے میں اگر پریشان ہیں تو آپ ایک لفظ ٹینشن اس کو نہ اپنے اوپر سوار کریں اور ایک لفظ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ ٹینشن کی وجہے فکر میں مبتلا ہو جائیں یعنی آپ جو لفظ اپنے اوپر ٹینشن کا استعمال کرتے ہیں اس کی وجہے آپ فکر کا لفظ استعمال کریں اگر آپ ٹینشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ فکر کا استعمال کریں گے تو آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے زیادہ کام میں لگ جائیں گے زیادہ محنت کرنے میں لگ جائیں گے کیونکہ آپ اس کا حل ڈولیں گے جو آپ کو پریشانی میں ٹینشن میں مبتلا کیے ہوئے ہیں تو دوستو آپ ٹینشن کی وجہے فکر کیا کریں اور فکر جب آپ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی اور جس کی وجہ سے آپ اس ٹینشن سے نزاد پاسکیں گے تو دوستو ہومیپیتک میں اس کے لیے دو میڈیسن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اس طرح کسی بھی ٹینشن میں مبتلا ہیں جو آپ کو گہری نیب نہیں آنے دیتی پریشان آپ کو کرتی رہتی ہے بھوک آپ کی ختم ہو جاتی ہے آپ کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے گبرہت کا آپ شکار ہو جاتے ہیں تو ایسے میں آپ ہومیپیتک کی دوائی ایوینہ سٹائیوہ اور دوسری میڈیسن پیسی فلورا دوستو یہ دو ایسی میڈیسن جو آپ کو ٹینشن سے نزاد دلانے میں بہت ہی فائدہ دے گی دوستو اس کا طریقہ استعمال میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایوینہ سٹائیوہ مدہ ٹینچر اس کے دس کترے لیں اور اس کے ساتھ پیسی فلورا اس کے بھی دس کترے دو گوٹ پانی میں دن میں تین دفع لیں لیکن اگر آپ کو فائدہ کم محسوس ہو نیل کم محسوس ہو تو آپ رات کو میڈیسن کی دبل خوراک یعنی آپ پندرہ کی بجائے اچھی سے تیس کترے ایوینہ سٹائیوہ کے اور اسی طرح اچھی سے تیس کترے پیسی فلورا کے دو گوٹ پانی میں ملاکیں آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں سے ورسی پر فیس بک پر شیئر ضرور کیجئے واسلام موسیقی